ایم ایف پاکستان کو سات ارب ڈالر کرز دینے پر امادہ سٹاف لیول معاہدہ تیہ پا گیا حتنی منظوری ایم ایف کا ایک ایزیکیٹیف بورڈ دے گا معاہدے کے تحت پاکستان کو سات ارب ڈالر سے انتیس ماہ کے عرصے میں ملیں گے ایم ایف علامی کے مطابق نے پروگرام کا مقصد معیشت مستحکم کرنا اور ترقی کے لیے حکام کی کوششوں کی حمایت کرنا ہے پاکستان کے ریاستی ملقیتی کاروباری اداروں کے انتظام کو بہتر بنایا جائے گا ٹیکس دہ ہندگان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سماجی تحفظ کو بڑھایا جائے گا ایم ایف کی ٹیم نے دہرہ پاکستان کے دوران مہمان نوازی پر شکریہ بھی ادا کیا تحریک انصاف کی بطور سیاسی جماعت اسمبلیوں میں واپسی سپریم کورٹ کا مقصود نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم ججز نے اکثریتی فیصلہ دیا عدالت نے فیصلے میں لکھا پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی اور ہے پی ٹی آئی مقصود نشستوں کی حق دار ہے انتخابی نشان ختم ہونے سے الیکشن لڑنے کا حق ختم نہیں ہوتا پی ٹی آئی مقصود نشستوں کے لیے اپنے نام دے ارکانی اسمبلی پارٹی وابستگی کا حلف نامہ دیں الیکشن کمیشن پارٹی وابستگی کی تصدیق کرے انتالیس ارکان پی ٹی آئی سے وابستگی ظاہر کر چکے عدالت نے اکتالیس ارکان کو پندنہ دن میں حلف نامہ جمع کرانے کی ہدایت کر دی سنی اتحاد کانسل کی مقصود نشستوں کی اپیلیں مسترد سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا جسٹس منصور علی شاہ جسٹس اتھر من اللہ جسٹس شاہد وحید جسٹس منی بختر نے اکثریتی فیصلہ سنایا جسٹس محمد علی مزر جسٹس عائشہ ملک جسٹس حسن رزوی اور جسٹس عرفان سعادت بھی اکثریتی فیصلہ دینے والے ججز میں شامل سپریم کورٹ کے گیارہ ججز نے پی ٹی آئی امیدواروں کو ازاد قرار دینے کا فیصلہ غلط قرار دیا آٹھ ججز کا مقصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ سمیت پانچ ججز کا اکثریتی فیصلے سے اختلاف چیف جسٹس پاکستان نے کہا الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی الیکشن کمیشن نے غلط طور پر پی ٹی آئی امیدواروں کو ازاد ڈیکلیئر کیا الیکشن کمیشن دوبارہ مقصوص نشستیں تقسیم کرے جسس جمال خان مندخیل جسس یاہیہ افریدی جسس امین الدین اور جسس نئی مختر افغان کے بھی اختلافی نوٹ اختلافی نوٹ میں لکھا گیا سنی اتحاد کانسل آئین کے مطابق مقصوص نشستیں نہیں لے سکتی پی ٹی آئی کو اسی تناسب سے مقصوص نشستیں دی جائیں ارکان کے لیے پارٹی وبستگی ظاہر کرنا ضروری ہے وبستگی پر پی ٹی آئی رکن قرار دیا جائے گا کچھ ایم این ایز دوسری پارٹیوں میں گئے انر کان کی عوامی خواہش کی خلاف برزی کی تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخی قرار دے دیا چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر نے کہا آخر کار ہمیں ہمارا حق مل گیا سپریم کورٹ کے فیصلے سے جمہوریت کو تقویت ملی ہے الیکشن کمیشن عدالتی فیصلے پر فوری عمل کرے ہماری مقصوص نشستیں ہمیں الوٹ کی جائیں پیر یا منگل کو الیکشن کمیشن میں دستاویدات جمع کرا دیں گے شبلی فراز نے کہا پورا منڈیٹ ملنے تک اپنی جد و جوہد جاری رکھیں گے عدالتی فیصلہ جمہوری عدالتی اور سیاسی تاریخ میں سنہر حروف میں لکھا جائے گا سلمان رکم راجہ نے کہا قانونی جنگ جیت چکے اب سیاسی جنگ جیتنی ہے آپوزیشن لیڈر امریوب نے چیف الیکشن کمیشنر اور چارورکان سے فوری استیفہ دینے کا مطالبہ کر دیا کہا الیکشن کمیشنر پر آٹیکل سکس لگنا چاہیے الیکشن کمیشنر نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا انتخابی مہم میں مداخلت کی حکومت نے فیصلے پر نظر سانی اپیل دائر کرنے کا اندیا دے دیا وزیر قانون آزم نظیر تارر نے فیصلے کو خامیوں سے بھرپور قرار دے دیا کہتے ہیں ریلیف سنی اتحاد نے مانگا مل پی ٹی آئی کو گیا فیصلے کے خلاف اپیل میں جانے کا فیصلہ کاوی نہ کرے گی عدالتی فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں اس فیصلے سے بات آئین کی تشریح سے آگے نکل گئی وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانہ سناؤلہ نے عدالتی فیصلے کو سمجھ سے بالا تر قرار دے دیا نیوز کانفرنس میں کہا تحریک انصاف کو وہ ریلیف ملا جو مانگا ہی نہیں تھا پی ٹی آئی نے کبھی مقصود نشستوں کا دعویٰ نہیں کیا ایسے فیصلے کبھی ملک کے مفاد میں نہیں ہوئے اگر غلطی پی ٹی آئی کی ہے تو وہ کیا عدالت کی ذمہ داری ہے اس کا آزالہ کرے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف ہے بانی پی ٹی آئی باہر بھی آگئے تو کوئی توفان نہیں آ جائے گا الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریر نہیں کی کبھی نہیں کہا پی ٹی آئی سیاسی پارٹی نہیں ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے پی ٹی آئی ایک سیاسی پارٹی ہے اور اس کا نام سیاسی پارٹیوں کی لسٹ میں شامل ہے پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہے پی ٹی آئی کے انٹرپارٹی الیکشن درست نہ ہونے پر بلے کا نشان واپس لیا گیا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرپارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا انٹرپارٹی الیکشن پر پی ٹی آئی مختلف فارمز پر گئی لیکن الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا مولانا فضل رحمان کا پی ٹی آئی کے ساتھ خیر سگالی کا اظہار سپریم کورٹ کے فیصلے کو جزوی طور پر تسلیم کر لیا پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا امید ہے فیصلہ دونوں جماعتوں کے باہمی تعلقات کے لیے مفید ثابت ہوگا یہ یوائی عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر نہیں کرے گی قومی وطن پارٹی کے مرکزی چیئرمن آفتاب خان شیرپاؤ نے کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ زمینی حقائق کی نشان دہی کرتا ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان نے اپنے ردعمل میں کہا کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو استیفہ دے کر گھر چلے جانا چاہیے اے این پی نے اپنے بیان میں کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں محمود خان اچک زئی بولے حکمرانوں کا اقتدار ختم ہونے جا رہا ہے ایمکیم پاکستان اور پیپلز پارٹی کا عدالتی فیصلے پر مایوسی کا اظہار فیصلے سے آئین اور جمہوریت کو نقصان پہنچا پی ٹی آئی درخواست گزار نہیں تھی لیکن اسے سیٹیں مل گئیں سوشل میڈیا دیکھ کر فیصلے ہوں گے تو انصاف کہاں ہوگا ایمکیم پاکستان کا عدالتی فیصلے پر رد عمل نیوز کانفرنس میں متحدہ رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ایسے فیصلوں سے عوام پر اچھا اثر نہیں پڑتا نومائی کا واقعہ کراچی والے سوچ بھی لیتے تو لا پتہ ہو جاتے پیپلز پارٹی کے سبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا عدالتی فیصلے سے گوڈ ٹو سی یو کی جھلک نظر آئی لگتا ہے لاڈلائیزم آج تک جاری ہے سپریم کورٹ نے مبہم فیصلہ دیا سپریم کورٹ کے فیصلے کا نقصان پی ٹی آئی کو ہی ہوگا چند دن میں آپوزیشن کے مزید ٹکڑے ہو جائیں گے سینیٹر فیصل فارڈا نے پندرہ دن میں پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بننے کی پیش گوئی کر دی کہا کہ سنی اتحاد کانسل لے کر گئی فیصلہ پی ٹی آئی کی حق میں آگیا آرٹیکل 51 کو بائی پاس کرنا بڑیہ سوالی انشان ہے فیصلے سے آئین و قانون کے بڑے سوال کھڑے ہو گئے بانی پی ٹی آئی جیل میں ہی رہیں گے پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں شیرف زل مروت نے فارورڈ بلاک کی تردید کر دی نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو میں کہا جس نے بلاک بنایا اس کی سیاست ختم ہو جائے گی قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مقصود نشستوں کے فیصلے سے پارٹی پوزیشن بدل جائے گی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلی کے 77 ممبران کے رکنیت ختم ہو جائے گی نون لی کو قومی اسمبلی میں ملی 14 سیٹیں ختم ہوں گی پیپلز پارٹی پانچ اور جی جوائی تین مقصود نشستوں سے محروم پنجاب میں نون لی کی 23 پی پی کو ملنے والی دو سیٹیں ختم ہوں گی کے بھی میں جی جوائی ایف دس سیٹوں سے ہاتھ دھو بیٹے گی نون لیگ اور پی پی کو ملنے والی ساتھ ساتھ اور ان پی کو ملی ایک سیٹ بھی ہاتھ سے چلی جائے گی سندھ میں پی پی دو متحدہ ایک سیٹ سے محروم ہوگی پی ٹی آئی بھرپور طاقت سے پارلیمنٹ میں واپسی کے لیے تیار مقصود نشستیں ملنے کے بعد قومی اسمبلی کی نمبر گیم دلچسپ صورتحال اختیار کر گئی پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت بننے کا امکان 23 مقصود نشستیں ملنے کے بعد پی ٹی آئی ارکان کی قومی اسمبلی میں تعداد 109 تک پہنچ سکتی ہے مقصود نشستیں ملنے پر اپوزیشن اتحاد 120 ارکان تک پہنچ جائے گا پی ٹی آئی کے اس وقت 86 ارکان قومی اسمبلی ایوان میں موجود ہیں لیکن پی ٹی آئی کو مقصود نشستیں ملنے کے باوجود مسلم لگ نون کے حکمران اتحاد کو برطری رہے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات کی فرہمی سے متعلق درخواست کی سمات عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلی یا بشرا بی بی کی زندگی اور صحت کا تحفظ یقینی بنانے کے ہدایت کر دی چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلے میں لکھا قید کا مطلب غیر انسانی برطاؤ بلکل بھی نہیں ہے قید کا مقصد بغیر کسی جسمانی اور دماغی دباؤ کے قیدی کی اصلاح ہے وفا کی حکومت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی زندگی اور صحت کی حفاظت یقینی بنائے ان کو جیل میں وہ تمام سہولیات فراہم کی جائیں جن کے وہ حق دار ہیں لاہور ہائی کورٹ کا سنم جاویت کو جیل سے فوری رہا کرنے کا حکم گجرنوالا کے مقدمے میں گرفتاری کے خلاف ترخواست کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں لکھا درخواست گزار کو بار بار ایک نویت کے مقدمات میں نامزد کرنا بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے ویدھولڈنگ ٹیکس کے خلاف فلور ملز کی ہرطال تیسرے دن میں داخل چیرمن پاکستان فلور ملز اسوسییشن ناسم رزا کا کہنا ہے حکومت نے ہم سے رابطہ کیا نہ ہی ایف بی آر نے اس حوالے سے کوئی بات کی ویدھولڈنگ ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ جائز ہے ہم ٹیکس ایجنٹ نہیں بن سکتے ادھر وفا کی حکومت نے گندم کی درامد اور برامد پر پبندی آئیت کر دی ایمپورٹ اور ایکسپورٹ پولیسی آرڈرز دو ہزار بائس میں ترامیم وزارت تجارت کے نوٹفیکشن کے مطابق درامدی گندم سے تیاراتہ برامد کرنے پر بھی پبندی ہوگی ایک سال میں چار بڑے اداروں کے نچکاری کا حدف پی آئیے ویمن بینک سمیت چار اداروں کی نچکاری ہوگی نچکاری کمیشن کے سینٹ کے قائمہ کمیٹی کو بریفنگ چیمن کمیٹی طلال چودری نے کہا قومی معیشت اس وقت ایک بھنور میں پھنسی ہوئی ہے اس وقت میں نچکاری ہی ہمارے لیے ایک بڑی امید ہے رکن کمیٹی سینٹر محسن عزیز نے کہا ملک کے خاطر سب مل کر کام کریں گے لاہور میں بارش کا تیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا تین سو پندرہ میلی میٹر بارش نے جل تھلے کر دیا گلیاں اور سڑکیں طلاب کا منظر پیش کرنے لگیں پنجاب بھر میں موصلہ دھار بارشیں مختلفات ساتھ میں پانچ افراد جہاں بہاک متعدد زخمی ہو گئے شیخو پورا میں مکان کی چھت گر گئی چار افراد جان سے گئے سات زخمی شکر گھر میں آسمانی بجلی گرنے سے کسان دم توڑ گیا عظیم صوفی بزرگ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے سات سو بیاسی میں سلانہ عرص مبارک کی تقریبات جاری سجادہ نشین دیوان مودود مسعود چشتی فاروقی نے بہشتی دروازے کی کفل کو شائی کی اور اس کے ناکس انتظامات پر ظاہرین انتظامیاں پر پھٹ پڑے متعدد افراد کی جیبیں کٹ گئے موبائل فونز بھی چھین لیا گئے بارش کے باعث دربار کے اطراف میں جمع پانی تحال نہ نکالا جا سکا پی سی بی نے نئی قومی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا محمد یوسف اور عصد شفیق ووٹنگ میمران میں شامل ہوں گے نون ووٹنگ میمران میں عظر محمود، بلال افزل، حسن چیمہ، ندیم خان شامل قومی سیلیکشن کمیٹی سینئر اور جونئر ٹیموں کا انتخاب کرے گی قومی سیلیکشن کمیٹی میں چار ووٹنگ اور پانچ نون ووٹنگ میمبرز شامل ہوں گے ووٹنگ میمبرز میں ٹیم کا کپتان اور ہیڈ کوچ شامل ہوں گے موسیقی موسیقی